نحمدہو نسلی و نسلیم علیہ السوری کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے مربی مجاہد ملت حضرت نولانا محمد اکرم دفعانی صاحب کی نظر شیر کرتا ہوں جو ابھی حافظ عبدالروف صاحب نے ہمیں بتائے تو ہم نے تو درخواست کی کہ آپ خود ہی پڑھیں لیکن انہوں نے کہا میں نے نہیں پڑھنے تو یہ شیر توفانی صاحب کی نظر کرتا ہوں اس نے جو لفظ سر سینہ و سہرہ لکھا اس نے جو لفظ سر سینہ و سہرہ لکھا مر سکے گا نہ ہواوں سے کچھ ایسا لکھا اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر اپنے خلوص سے ختم نبوت کا قسیلہ لکھا اور توفانی دلوں کو جلاتا رہا سبحان اللہ کہہ دے توفانی دلوں کو جلاتا رہا اخوبت کے پرچم اڑاتا رہا ہوا جب ذکر محل و وفا بڑی دیر تک یاد اس کا آتا رہا تو توفانی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ صدیوں میں پیدا ہونے والا کوئی بندہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مرزا مسرور جو موجودہ قادیانیت کا گروہ بندال ہے وہ اس نے بقائدہ نام لیا لندن میں بیعت کر کہ توفانی پادر بابا ہے کہ جتنا نقصان قادیانیت کو پوری دنیا کے اندر مولانا اکرم توفانی نے پہنچایا ہے شاید پوری ایک جماعت میں پر اتنا نقصان نہ پہنچا ہے ایک سو سال اٹھانویں سال کی عمر پا کر ان کا ایک ایک لمحہ ایک ایک دن ان کی ایک ایک بات ہمارے نے یہ مشکل راہ ہے اور وہ یہ سبب دے کر گئے ہیں کہ دین کا کوئی کام بھی کرنا ہے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی جو ہے دکھلانے کے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے ان کی زندگی کا یہ مقصد تھا کہ کوئی بھی دین کا کام ہو کوئی دکھلاوا نہیں ہے اور ان کے ساتھ ملنے والا ہر ساتھی وہ بچہ ہو تب بھی جوان ہو تب بھی بڑا ہو تب بھی وقیل ہو تاجر ہو ہر بندہ آ کر ان سے ملتا اور یوں سمجھتا کہ حضرت و فانی کی صرف مجھ سے ہی محبت ہے شہد اور کسی سے نہیں ان کی آداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے نکلی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بھی یہی تھی کہ ہر صحابی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا اس کے دل میں یہ بات آتی کہ شاید حضور مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں آج ہم نے الحمدللہ ان کی قدر کی سرگودہ والوں نے ان کا جنازہ یہ بتا کر چلا گیا کہ ختم نبوت کا کام ہی سارے دین کے کاموں میں افضل اور آلہ کام ہے یہ ان کا جنازہ بتا کر گیا کہ ختم نبوت کا کام ہی یہ سب دین کے کاموں میں آلہ کام ہے اور ہمیں وہ ہر وقت نصیحت فرمایا کرتے تھے مدارس کے معاملے میں مساجد کے معاملے میں کہ ہر کام تم نے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے اور بڑی بڑی مثالیں دے کر کہ فلا کو اللہ دے رہا ہے فلا کو اللہ دے رہا ہے تم غلی اور غلی اللہ دے گا شیخ ذکریہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ لکھا ہے ماسل اسلام بڑا چار سالہ ہے اس کے اندر جنوری کے رسالے کے اندر یہ واقعہ آیا ہوا کہ ایک بادشاہ تھا وہ بادشاہ جو ہے اس کو سونا بنانے کا شوق تھا اور سونے کے پیچھے پڑا رہتا کسی وزیر نے بتایا کہ فلا آدمی ہے وہ سونا بنانے کی ترکیب سمجھتا ہے آپ اس کے پاس اس کو بلائیں انہوں نے پولیس کو پھیجا وہ لے کر آگے اب پھٹے پڑانی کفرے پہنے ہوئے بابا جی لنگی پہنی ہوئی بال بکھرے ہوئے اور وہ پانی لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ اپنے مشکیزے کے ساتھ دیا کرتا تھا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے سونا بنانے کا ہونر آتا ہے تو مجھے سکھا کہنے لگا بادشاہ سلامت اگر مجھے یہ ہونر آتا تو یہ میری حالت ہوتی جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے خودانی کپڑے ہیں اگر مجھے یہ ہونر آتا تو میں وہ بنا کے خود اپنے اوپر لگاتا تو بادشاہ نے بھیج دیا وزیر کو بلایا کہ تم نے اس بندے کو اس کو تو آتا ہی نہیں وزیر نے کہا کہ جو مرضی کر لو سونا بنانے صرف اس کو آتا ہے آپ جس طرح چاہے اس سے وہ سید لیں میں کسے کو مقصر کرتا ہوں ہمارا بجمہ آنا شروع ہو گیا اور انشاءاللہ اس نے آنا انشاءاللہ کہہ بارش ختم ربوت کے کام کو روگ نہیں سکتی وہ آگ جو ختم ربوت کی حضرت طوفانی صاحب میں ہمارے دلوں میں لگائی ہے وہ بارش سے ٹھنڈی ہونے والی وہ بارشاہ نے اس کو بھیج دیا وزیر نے کہا کہ اسی کو آتا ہے بارشاہ بیس بدل کر اس کی جو اس نے جھوکی بنائی ہوئی تھی اس کے باہر کھڑا ہو گیا اور وہ باہر ہمنا تو کہا میں آپ کی حکمت کرنا چاہتا ہو کہ میں تو ملازمت نہیں رکھ سکتا آپ کو تنخواہ نہیں دے سکتا کہ آپ مجھے تنخواہ نہ دیکھانا نہ دے بس میں آپ کی حکمت کروں گا ایک ہفتہ بادشاہ بیس بدل کر اس کے شام کو پاؤں بھی رباتا اور اس کی جگہ پانی لاکر لوگوں کے گھروں میں بھی دیتا ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اس بڑے نے کہا کہ آؤ تمہیں میں ایک بھنر سے خاتور ہوگی پاس شیخ زکریہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ ایک بڑا آدمی ایک چھے دن کی خدمت پر ترس کھا کر اپنا ہفتہ اس کو دینے کے لئے پیگار ہو گیا وہ رب جو سب سے کرین ہے کوئی اس کی ختم نمومت کا کام کرے گا اس کے دین کا کام کرے گا کیا اللہ اسے بھکا ماتے گا اس بڑے کو غیرت آگئی تو کیا اللہ کو سب سے بریور ہے اس سے بڑا کوئی ہوئی نہیں کوئی آئے اس کا کام کرے ختم نمومت کا کام کرے اخلاص کے ساتھ توفانی بن کر کام کرے پھر دیکھئے جنازہ پڑھنے کے لئے آج لوگ افسوس کر رہے ہیں تحصیلوں کے اندر دوسرے شہروں کے اندر کہ ہم جنازے سے کیوں رہ گئے اور یہ وہ جنازہ تھا کہ ہر بندہ جنازہ پڑھتا ہے مقمیت کی بکشش کے لئے اور یہ جنازہ تھا کہ پڑھنے والوں کی اللہ نے بکشش کر دی مقمیت کی بکشش کر دی